ویلکم تو دا سوشو پولٹیکل چینل آج ہم انسانی حقوق کے چارٹر کے بارے میں بات کریں گے اور اسے ایک کہانی کی طرح زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آیا گلاب کسی وقت کو ضائع کیے کہانی کی طرف چلتے ہیں کہانی ہے شہباز اور اس کے بیٹے دی شہباز کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ملتے ہیں اس کو گھومنے پینی کی آزادی ہوتی ہے اور وہ اس کو زندگی کی آزادی ہوتی ہے اور شہباز اس کو سکیور رکھتا ہے وقت گزانے کے ساتھ ساتھ شہباز کے بیہیوئر میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس کو چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ٹوچر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ سال اسے کبھی کبھار سزا بھی دے دیتا ہے ایک دن اس کے بیٹے کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ قانون میں ایک جیسے ہیں تو وہ پھر عدالت چلا جاتا ہے شہباز کے خلاف کیس درچ کر دیتا ہے لیکن وہاں اسے کوئی خاص رسپونس نہیں ملتی تو اسے ایک اور ایڈیا سوچتی ہے وہ پبلک ہیرنگ کی طرف چلا جاتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے ابو جان میرے ساتھ کس طرح کا ربیہ رکھتے ہیں اور پھر اسے عدالت بلاتی ہے اور عدالت بتاتی ہے کہ جب تک کسی کا کوئی جرم ثابت نہ ہو تب تک اسے سزا نہیں دی جا سکتا ہے اور وہ پھر مائیوس ہو کے گھر کے جانب لوڑتا ہے لیکن جب گھر کے قریب پہنچتا ہے تو شہباز گھر کے بہت اس کے دردار میں کھڑا ہوتا ہے اور اسے دوتکار کے گھر سے نکال دیتا ہے اور اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے ہمارے گھر کی پیروسی کا کوئی خیال نہیں جا اور وہ پھر وہاں سے جا کے کوئی پریڈم مومنٹ جوئن کر لیتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کسی سیاسی پارٹی کا کارکن بن جاتا ہے اور وہاں اس سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ سٹیٹ کی طرف سے مختلف قسم کی دشواریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ وہاں سے بھاپ کے اسیلم لے کے امریکہ چلا جاتا ہے اور امریکہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہاں اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کسی گوری کے ساتھ شادی بھی ہو جاتی ہے اور وہاں پراپٹی بنا لیتا ہے اور پراپٹی بنانے کے ساتھ ساتھ وہاں اپنی جو بھی اس کے عقائد ہوتے ہیں ان کی وہاں پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے اور عقائد کے پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کسی اسوسییشن جھوڑ جاتا ہے کسی سیاسی اسوسییشن کے ساتھ اور وہ اس وجہ سے جھوڑ جاتا ہے کہ وہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں سوشل سیکیورٹی کا سسٹم ٹھیک ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ایک جاب بھی شروع کر دیتا ہے اور جو جاب کرتا ہے اس کو بھی ایک مقصود سیوٹیبل ورکنگ کنڈیشن اس کو ملتی ہے اور اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے وہاں دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اور محنت بڑھا دیتا ہے اور ان کے لائف آف سٹینڈرڈ کو بڑھانے کی کوشش میں اور بچوں کی زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ وہاں ان کو ایڈیوکیشن بھی دلواتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہم ذمہ دار شہری ہیں اور ہمارے جو ریسپونسیبلیٹیز ہیں ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے اور وہ فیرلیسلی وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی انسان وہاں رومر رائیس کے ان چارٹرز کو اقلاق بولتا ہے تو وہ ان کے اقلاق احجاد کرتے ہیں اور اکمت تک بات پہنچاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی میں انسانی حقوق کے تیس آرٹیکل مل چکے ہوں گے اور وہ چکے ہوں گے